جملہ اسمیہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر آسان لفظوں میں مبتدہ وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے آپ بھی اپنے کلام میں غور کر لیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے آپ کے کلام اردو کے کلام میں بھی کیا ہوگی مبتدہ یعنی مصند علیہ ہوگی اور کوئی نہ کوئی آگے خبر یعنی مصند آئے گا بھئی مبتدہ کے اندر جو ہے اصل ہے کہ وہ معرفہ ہو کبھی کبھار مبتدہ نکیرہ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ خاص خاص جگہیں ہیں خاص شرطیں ہیں اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہو بھئی اور کبھی کبھی خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے تو اب آپ کو معرفہ اور نکیرہ کی پہچان ہونی چاہیے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ کل کتنے ہیں ساتھ ہیں یاد رکھو اس ترقیب میں میں جو کچھ بتاؤں بہت ہی ضروری باتیں میں بتاتا ہوں بہت ہی ضروری ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایک دفعہ آ جائے تو آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھولنا نہیں ہے اس کا پھر تقرار کرو بار بار تقرار کرو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کا بار بار تقرار کرواتا رہوں کرواتا رہوں یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں جم جائیں لیکن اصل چیز ہوتی ہے طالب علم کی اپنی محنت تو آپ جب بعد میں وقت ملے تو اس کو پھر دوہرائیں ان سارے ذابطوں کو بھی دوہرائیں ان ساری باتوں کو بھی دوہرائیں جو ترقیبیں آپ نے کی ہوتی ہیں جو میں کروا دیتا ہوں پھر ان کو دوبارہ کیا کریں بھئی تاکہ آپ کی زبان پر رما ہو جائے آپ کو مہارت آپ کی بڑھتی چلی جائے اور میں بہت ہی کوئی ضروری بات ہوتی ہے وہ کرتا ہوں عام ادھر ادھر کی باتیں اس ترقیب میں میں نہیں کرتا ورنہ بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے تو جو کچھ میں بتا دوں اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں اور اگر مجھ سے نہیں پوچھا اپنے ساتھیوں سے پوچھیں جب تک حل نہ ہو اس کو چھوڑے نہ تو مبتدہ کے اندر اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکیرہ ہونا تو باپ کو معرفہ اور نکیرہ کی پہچان ہونی چاہیے اور معرفہ کل ساتھ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بانیدہ نمبر چھے معرفہ بالف لام اور نمبر ساتھ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو علاوہ معرفہ بانیدہ کے ان کے اس کے علاوہ ان باقی پانچ میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو جہاں بھی مبتدہ آ جائے آپ سمجھ جائیں اس پر کیا پڑنا ہے رفع اسی طرح جس لفظ کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل جائے کہ یہ خبر ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر وہ لفظاں بھی ہو سکتا ہے تقدیراں بھی اور محلن بھی محلن بھی تو اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو لفظ مثلا مبتدہ آ گیا آپ کو پتا چل گیا کہ اس پر رفع ہی پڑنا ہے کوئی ہزار دفعہ آپ کو کہے اس پر نصب یا جر پڑنا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں اگر یہ مبتدہ ہے تو مبتدہ پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے ہاں پھر غور کرنا ہے کہ یہ مبتدہ جو ہے یہ مبنی ہے یا معرب اگر مبنی ہو تو اعراب محلن ہوتا ہے اور اگر معرب ہو تو پھر اعراب کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا تو لفظن اور تقدیرا وہ سولہ قسمیں جو نحمیر میں آپ نے پڑی تھی جو ہم نے بھی گزشتہ پیوستہ سبق میں ہم نے کر لی تھی ان اس کو بار بار دہرائیں یہ دو چار چیزیں ہیں یاد کرنے والی آپ انشاءاللہ بہترین عبارت حل کرنے لگیں گے تو مبنی کا اعراب ہمیشہ کیا آئے گا محلن محلن کا کیا معنی محل جگہ کو کہتے ہیں رفعہ والی ہے لیکن یہاں مبنی آ گیا اگر معرب آتا تو رفعہ ظاہر ہو جاتا تو مبنی کو کیا کہیں گے کہ مثلا یہ مرفوع ہے محلن یعنی یہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہے لفظوں کے اعتبار سے مرفوع نہیں یہ رفعہ کو جگہ نہیں دیتا اور پھر آپ کو مبنیات کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ آپ مبنی اور معرب میں فرق کر سکیں مبنیات تو ویسے آٹھ ہیں لیکن کم از کم تین تو آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے ویسے تو آٹھ یاد کر لیں کوئی مشکل نہیں یہ آٹھ چیزیں ہیں آٹھ نام ہیں لیکن تین تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ اور نمبر تین اسمہ موصولہ ضمیر آجائے اس میں اشارہ آجائے یا اس میں موصولہ آجائے آپ سمجھ جائیں اس پر اعراب محلن آئے گا چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو جس جگہ پر یہ آئیں گے لیکن ہوں گے محلن ہی بھئی ان کا اعراب محلن ہوگا اور اس کے علاوہ جو معارب کی باقی قسمیں ہیں ان کا اعراب یا لفظن ہوگا یا تقدیرا لفظن کا کیا معنی کہ ہم اس اعراب پر باقاعدہ تلفز کرتے ہیں رفع ہو تو رفع پر تلفز ہوگا نصب ہو تو نصب پر تلفز ہوگا جر ہو تو جر تلفز کا معنی یہ کہ سننے سے ہی دوسرے کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں نصب یا جر رجلن میں نے کیا پڑا رفع دیکھو تلفز سے سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا رجلن میں نے کیا پڑا نصب رجلن جر دیکھا یہ ہے اعراب لفظی اور کبھی اعراب لفظی معرب پر نہیں آسکتا وہاں تقدیراً اعراب آتا ہے تقدیراً کا معنی ہے فرض کر لو فرض کر لو جیسے جاء موسی رأیتو موسی مررتو بھی موسی دیکھو یہ ایک میں مرفوع ہے ایک میں منصوب ایک میں مجرور لیکن ایک جیسا رہتا ہے بدلتا نہیں تو ہے تو یہ معرب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مبنیات ہیں یہ جو آٹھ مبنیات ہیں یہ مبنی کیوں ہیں کیونکہ ان کی مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ ان کی مبنی چیز ویسے کوئی لفظ مبنی نہیں بنتا جب اس کی مشابہت ہو جاتی ہے مبنی الاصل کے ساتھ پھر وہ مبنی کہلاتا ہے اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں کون کون سی فیلے ماضی نمبر دو فیلے امر اور نمبر تین تمام حروف فیلے ماضی فیلے امر اور تمام حروف یہ ہیں مبنی الاصل یعنی ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں اور ان کے ساتھ جس کے مشابہت جس اسم دیکھو یہ جو تین ہیں ان میں سے اسم کوئی نہیں ایک فیلے ماضی ہے ایک فیلے امر ہے اور نمبر تین حروف ہیں اسم کوئی نہیں لیکن اسم میں جو آٹھ قسم کے مبنی آتے ہیں وہ کیوں مبنی ہیں ان کی ان کے ساتھ مشابہت ہے اور ہر مشابہت نہیں مراد کچھ خاص مشابہتیں ہیں جن کا ذکر علماء نحو اپنی کتابوں میں کرتے ہیں بھئی تو یہ آٹھ مبنی ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اعراب تقدیری جو ہے قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہے فرض کرنا قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا تو جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی اس پر رفع نصب جر تینوں تقدیری ہیں جاء موسی رفع تقدیری رأیتو موسی نصب تقدیری مررتو بی موسی با جارہ داخل ہو گئی تو یہ مجرور ہے تقدیر مجرور تقدیر کا کیا معنی ہے کہ فرض کر لو اس پر جر آ گیا ہے منصوب تقدیر ہو تو فرض کر لو اس پر نصب آ گیا ہے بھئی کیا وجہ ہے فرض کیوں کرتے ہو میں نے وجہ بتائی تھی کہ مبنی اعراب کو جگہ ہی نہیں دیتا اور معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے آپ دیکھو یہ موسی اور عیسی جیسے الفاظ ان کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں جب مشابہت نہیں تو یہ مبنی ہے جب مبنی نہیں ہے تو معرب ہے تیسری تو کوئی صورت نہیں اور معرب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہو اور ان کا آخر بدل نہیں رہا تو یہاں نحویوں پر اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو معرب ہے ان کا آخر تو نہیں بدل رہا پھر یہ کیسے معرب ہیں یہ تو معرب نہیں ہیں معرب کی تو آپ نے کیا تعریف کی جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے تو وہ پھر مجبور ہو گئے اس کو معرب میں داخل رکھنے کے لئے انہوں نے کہا کہ فرض کر لو بدل گیا ہے جاہ موسی فرض کر لو رفع آ چکا رأیتو موسی فرض کر لو نصب آ چکا مررتو بھی موسی فرض کر لو جرد آ چکا تو رفع نصب جرد آ رہا یا نہیں آ رہا آ رہا ہے تو یہ معرب کے اندر داخل ہے معرب بھی وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے اس کا آخر بھی بدل رہا ہے اگرچہ لفظا نہیں بدل رہا لیکن تقدیران بدل رہا ہے فرض کر لیا آپ نے بدل رہا ہے تو اب یہ معرب کی تعریف میں داخل ہے اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے موسی صفت کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا کہ معرفہ کے بعد معرفہ ایک آئے یا دو یا تین تو عموماً پہلا معرفہ موسی بنتا ہے اور بعد والے اس کی صفت بنتے ہیں اسی طرح ایک نکرہ کے بعد آگے ایک نکرہ آئے یا زیادہ آ جائیں تو پہلا موصوف بنتا ہے اور بعد والے صفت بنتے ہیں عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عموماً اور بشرتے کے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے کیونکہ اگر آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ آگیا تو پھر وہ مضاف مضافلے بھی بن سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے اور پھر میں نے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا میں نے بتلایا تھا کہ عربی کے اندر موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت مؤخر ہوتی ہے رجلن شجاعن رجلن موصوف ہے اور شجاعن صفت لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے تو رجلن شجاعن یہ ترجمہ کرو کیا ترجمہ ہوگا بہادر آدمی یہ ہیں نکرہ میں دیکھو بہادر آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے زید عمر بکر خالد کوئی بھی تو یہ نکرہ ہے ہر ایک پر یہ صادق آ سکتا ہے ہر بہادر آدمی پر لیکن جب معرفہ ہو ار رجلن شجاعن تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا وہ بہادر آدمی دیکھو الفلام کے ادھر یہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ کوئی متعین آدمی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن شجاعن کل میرے پاس کوئی ایک بہادر آدمی آیا تھا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ الشُجَاعَ تو میں نے اس بہادر آدمی کا اکرام کیا دیکھو ایک خاص بہادر آدمی کی طرف اشارہ ہے تو یہ کیا ہے معرفہ تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے اَرْرَجُلُ الشُجَاعُ وہ بہادر آدمی یا اس بہادر آدمی موقع کے مطابق جس طرح بھی ترجمہ مناسب بنتا ہو لیکن کریں گے معرفہ والا ترجمہ دوسرا طریقہ یہ ہے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا کہ جیسے عربی میں موصوف مقدم تھا آپ اردو میں بھی موصوف کو کیا کریں مقدم ہی رکھیں لیکن نکیرہ کے لیے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں اور معرفہ کے لیے موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں یا اس کا لفظ لے آئیں جی تو رجلن شجاعن پہلا ترجمہ بہادر آدمی رجلن شجاعن نکیرہ ہے دوسرا ترجمہ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے بات پوری نہیں ہوئی ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں تو آپ جب دوسرا کہے گا وہ میرا دوست ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے میرا دوست ہے دیکھا اب بات پوری ہو گئی اور معرفہ ہو ار رجل شجاعو پہلا ترجمہ کرو وہ بہادر آدمی اور دوسرا ترجمہ کرو ار رجل شجاعو وہ آدمی جو کہ بہادر ہے دیکھو آدمی کو پہلے رکھا اور جو کہ بہادر ہے بہادر اب بھی مؤخر ہے تو یہ دونوں طریقے ہیں جہاں آپ کو جیسا ترجمہ مناسب لگے ویسا کیا کریں بھئی اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے ترقیبیں شروع کی تھی بھئی ترقیبیں اب ایک اور چھوٹا سا ذابطہ لکھ لو بھئی ذابطہ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہاں ہمیشہ مضاف مضافلے کی ترقیب ہوگی تو وہاں ہمیشہ مضاف مضافلے کی ترقیب ہوگی ذابطہ سمجھ میں آ گیا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ ہمیشہ کیا ہوں گے مضاف مضاف الہ پھر آپ نے زیادہ نہیں سوچنا بھئی بس فوراں مضاف مضافلے والی ترقیب کر دیں مثلا غلام موقع یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف 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 دیکھو غلام اسم ہے اور جس اسم کے ساتھ کیا آ جائے ضمیر متصل کاف ضمیر ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضاف غلام مضاف کاف ضمیر مضاف 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 پر تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے وہ پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا کہ عامل نصب والا ہے یا رفا والا ہے یا جر والا تو غلام موقع مثلا پیچھے رفا والا عامل تھا تو غلام پر کون سا اعراب ہوگا رفا توجہ ہے رفا لیکن کاف ضمیر کا اعراب آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا تھا اور وہ کیا وہ مجرور ہے کیونکہ مضاف 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 جب بھی توجہ ہے جب بھی کوئی اسم کس کے ساتھ جڑا ہو فیل کی بات نہیں کر رہا حرف کی بات نہیں کر رہا کس کی بات کر رہا ہوں اسم کس کے ساتھ جڑے ضمیر متصل کے ساتھ متصل جو جڑی ہوئی ہو جب بھی کوئی اسم ضمیر متصل کے ساتھ جڑے تو آپس میں کیا بنیں گے مضاف 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 اور ضمیر ہوگی مضاف مضاف پر تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا کوئی رفا دینا چاہ رہا ہے یا نصب یا جھر لیکن مضاف 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 اعراب ابھی سے آپ کو پتا چل گیا اس پر کیا پڑنا ہے وہ مجرور ہوگا اور کونسا مجرور محلن کیونکہ ضمیر کی بات کر رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں اور ضمیر پر اعراب کونسا آتا ہے ہمیشہ محلن کیونکہ مبنیات میں سے ہے لہٰذا جاء غلام کا جیت یہ غلام کیا ہوگا یہ فائل بن رہا ہے تو اعراب بولو غلام مرفو لفظان مضاف اور کاف ضمیر مجرور محلن مضاف مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر فائل آپ نے کہا غلام کا کاف ضمیر مجرور محلن ہے آپ کا ایک ساتھی آیا اور اس نے کہا نہیں بھئی یہ مجرور نہیں ہے یہ تو منصوب ہے اس پر کاف پر آپ زبر پڑ رہے ہو غلام کا یہ تو منصوب ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے شابش یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے اور مبنی تو اعراب کو جگہ دیتا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا غلام محو غلام مضاف اور حاز امیر حاز امیر مجرور محلن مضاف مضافل ہے غلام غلام مضاف حاز امیر مجرور محلن مضافل ہے مجرور کیوں مضافل ہے پھر بولو مجرور کیوں مضافل ہے مضافل ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مجرور دنیا میں کتنے ہیں دو ہی تو مجرور ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافل الہ تو یہ غلام کیا زمیر مجرور اور کون سا مجرور محلن کیوں محلن مبنی زمیر ہے مجرور محلن آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے غلام میں تو ہاں کے اوپر پیش پڑھ رہا ہوں یہ مرفوع ہے مرفوع آپ اس کو مجرور کیسے کہہ رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں یہ مبنی ہے مبنی پر اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا تو مبنی پر حرکت ہو یا سکون ہو وہ اس کی اپنی حرکت یا سکون ہوگا اعراب کی وجہ سے کوئی عامل کی وجہ سے اس پر رفع نصب یا جر نہیں آ سکتا جی آگے ترکیب کیجئے بھئی غلامی غلامی رجل کاتب غلامی رجل کاتب ہاں بھئی آپ کرو ترکیب بھئی جو میں نے ذابطے لکھوا دیئے انہی کے مطابق میں ترکیبیں لکھوا رہا ہوں بھئی کوئی ذائد ترکیبیں نہیں ہیں جو جو ذابطے پڑ چکے ہیں وہی سارے لگیں گے بولیے جی غلام مرفو نفذن محصور غلام توجہ سے بھئی میں نے ترکیب جملہ لکھوایا غلامی رجل فاضل اب یہ ترکیب کر رہے ہیں کہتے ہیں کونسا مرفو لفظان موصوف شابش جی آپ نے تین لفظ کہے اب ایک ایک کی وجہ بیان کرتے جاؤ مرفو کیوں شابش کیونکہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے اچھا لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر تلفز کرتے ہیں کر کے دکھاؤ غلام شابش غلام نصب پر تلفز کرو غلام انجر پر کرو شابش اعراب لفظی کا ان کو پتہ چل چکا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن اس وقت غلام کے آگے یا ضمیر ہے پڑھو اس کو ذرا یا کے ساتھ ملا کر غلامی کدھر ہے رفع ہاں بھئی آپ بتائیے مضاف ہے یہ تو ٹھیک ہے پتہ چل گیا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے شاب پوری بات کیا کرو کہ اس کے بعد ضمیر متصل آ رہی ہے اس لئے یہ کیا ہے مضاف ابھی ہم نے ذابطہ پڑا کہ جس اسم کے بعد بھی کیا آ جائے ضمیر متصل وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف 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 ہے معلوم آپ نے جو کہا موصوف وہ بات صحیح نہیں بلکہ کیا بنے گا یہ مضاف بنے گا اچھا اعراب بولو اس کا بھئی اعراب غلام کا یا کا اعراب چلو بولو یا کا غلام یا ہے کے نہیں اس کا اعراب بولو آپ بولو اعراب اس کا مرفو لفظن شابش مرفو کیوں مرفو کیوں ہاں بھئی آپ بتاؤ مجرور کیوں شابش ابھی تو میں نے ذابطہ لکھوایا کہ جو اسم جو اسم کسی ضمیر کے ساتھ جڑے گا واپس میں کیا بنیں گے تو اسم ہوگا مضاف اور ضمیر ہوگی اور جب ضمیر مضافل ہے تو مضافل کا کیا عراب ہوتا ہے مجرور ہے یہ مضافل ہے جب آپ نے میں آپ دیکھیں گے بہترین آپ ترکیب کریں گے تو یا ضمیر مجرور کون سا مجرور محلن کیوں لفظن کیوں نہیں شاب آش یہ مبنی ہے ضمیر ہے اس کا عراب محل لانات ہے تو یا ضمیر کا عراب تو آپ کو پتا چل گیا کہ مجرور ہے محلن غلام کا عراب بتاؤ بھئی مرفو لفظن کیسے ہے پڑو ذرا اس کو پڑو ذرا روانی سے غلام یا کوئی ملا کر پڑو غلام رفع پڑھ رہے ہو آپ اکیلا غلام ہوتا پھر تو بات ٹھیک تھی غلام ہوتا لیکن یہ آپ پڑھو غلام میں نے کوئی رفع پہ تلفز کیا رفع پہ میں نے تلفز کیا بات تو تلفز کی چل رہی ہے عراب اللفظ ہی اس کو کہتے ہیں جس میں ہم بقاعدہ اس پر تلفز کرتے ہیں عراب پر ہاں بھئی آپ بتائیے غلام کا عراب مجرور لفظن مجرور کیوں ہاں بھئی یہ مجرور ہو سکتا ہے غلام کیوں نہیں مزاف کیوں نہیں مجرور ہو سکتا مزاف منصوب بھی ہو سکتا مرفو بھی ہو سکتا مجرور بھی پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا یہ مجرور ہو سکتا ہے ہاں بھئی یہ مجرور ہو سکتا ہے کیوں مزاف کی مجرور نہیں ہو بولو بولو کوئی بات نہیں جر ویسی آتا ہے یا عامل کی وجہ سے آتا ہے غلام سے پہلے کوئی عامل ہے چلو عامل کو بھی چھوڑو مجرور کتنے ہیں میں نے بتایا ہے بار بار بتا رہا مجرور کتنے ہیں ایک جس پر کیا ہے غلام پہ کوئی حرف جر ہے با یا لام یا 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 فی ہے نہیں دوسرا مزاف لے کیا غلام مزاف نہیں اس سے پہلے کوئی مزاف نہیں مجرور تو ہو ہی نہیں سکتا قطعی بات ہے تہشدہ بات ہے مجرور نہیں ہو سکتا مرفو اور منصوب رہ گئے اس کی بات کریں مرفو مرفو لفظ کیوں غلام تھا تھا کی بات نہ کریں اس وقت بتائیں کیا ہے غلام ہوتا تو پھر اس پر لفظ کہتے وجہ بتاؤ کیوں تقدیری پھر اس میں منقوس کی بات کر رہے ہیں اس میں منقوس کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہو یا اور یا سے ما قبل کیا ہو کسرا جیسے قاضی قاضی کی یا اپنی ہے یا ضمیر ہے قاضی کے تو لفظ کی یا اپنی ہے اور یہ غلامی میں غلام کی یا اپنی ہے یا یہ ضمیر ہے اس میں منقوس کہاں سے یاد رکھو اس کا اعراب تقدیری ہے غلامی آپ نے پڑا تھا نحمیر کے اندر کوئی بھی اسم جب مضاف ہو یائے متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری غلامی جاء غلامی رأیتو غلامی مررتبی غلامی تو اس کا اعراب تقدیری ہے تینوں کوئی بھی اسم دوہراؤ بھئی کوئی بھی اسم جب کیا ہو مضاف ہو کس کی طرف یائے متکلم کی طرف علاوہ کس کے جمع مذکر سالم کا اعراب یہ نہیں ہے اس کا اعراب وہ آخری قسم پڑی تھی آپ نے تو جب بھی کوئی اسم مضاف ہو یائے متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے اور پھر یہاں ایک غلام ایک ہے غلام ایک ہے یا غلام کا اعراب الگ بتانا ہے اب بتاؤ غلام کا اعراب بتاؤ مرفو تقدیرا ابھی تو بتایا تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا تقدیری مرفو تقدیرا غلام پر تو ایسے رفع آتا ہے یہاں رفع پڑھ رہا ہوں میں غلام تو کیا ہوا اعراب تقدیری ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہ مرفو ہے تقدیرا مضاف پھر دو رہا مرفو تقدیرا مضاف مرفو کیوں مبتدا ہے تقدیرا کیوں کیونکہ زمیر زمیر کیونکہ متقلم کی زمیر کی طرف مضاف ہے اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ زمیر متصل ہے دیکھو ذابطے لگاتے جاؤ آپ حل کرتے جائیں گے تو غلام ہے وہ مرفو تقدیرا مضاف آگے کیجئے ترکیب یا زمیر مجرور محلن شابش مجرور محلن مضاف یا زمیر مجرور محلن مضاف مجرور کیوں کیونکہ مضاف 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 مجرور مضاف کیونکہ مبنی ہے زمیر ہے تو مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتد مضاف اپنے مضاف سے مل کر غلام ترجم کرو میرا غلام اور آپ کو میں نے بتلایا تھا معرفہ کی سات قسموں میں سے آخری قسم کیا تھی کوئی عسم باقی پانچ معرفہ میں سے کسی کی طرح مضاف ہو جائے وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یہ غلام مضاف ہے کس کی طرف زمین معرفہ کی اقسام میں پہلی قسم کیا تھی زمین ان کی طرف کوئی مضاف ہو جائے گا وہ بھی کیا بن جائے گا معرفہ بن تو یہ غلامی یہ معرفہ ہے اس لئے اس کو ہم نے مبتدہ بنایا اور آگے دونوں لفظ نکرہ ہیں تو جب معرفہ اور نکرہ آپ کے پاس ہوں اور جملہ پورا ہو رہا ہو تو مبتدہ کس کو بناو معرفہ کو آگے ترکیب کیجئے رجل مرکو لفظان خبر تو غلامی رجل کاتبون اچھا جی ترکیب کیجئے رجل شابش رجل مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ نصب پر رجلان جر پر رجلن معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے عراب لفظی آتے ہیں مرفو لفظان موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے اس کے بعد نکرہ ہاں یہ بھی نکرہ ہے اور اس کے بعد ایک اور نکرہ ہے تو عموماً یہ آپس میں کیا بنتے ہیں موصوف صفت یاد رکھنا یہ جتنے میں ذابطے لکھوا رہا ہوں یہ اکثری ہیں کلی نہیں اکثر مثالیں آپ کے سے حل ہو جائیں گی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں بھی دو نکرہ ہیں آپ آنکھیں بند کر کے ایک موصوف صفت بنانے کی کوشش کریں آپ نے کچھ ترجمے میں بھی غور کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو طریقہ آ جائے گا بھئی جی آگے کیجئے رجلن مرفو لفظان موصوف آگے شابش کاتبن مرفو لفظان صفت مرفو کیوں کیونکہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر موصوف پر رفع تھا اس لئے کاتبن پر بھی رفع اگر اس پر نصب ہوتا تو اس پر بھی نصب اگر اس پر جر ہوتا تو اس پر بھی جر ہوتا آگے لفظان کیوں کہا کیونکہ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ کاتبن نصب پر تلفز کرو کاتبن جر پر تلفز کرو کاتبن معلوم ہوا یہ جو کاتب لفظ ہے یہ جہاں کہیں عبارتوں میں آگیا اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی ہوتے ہیں جی اب جوڑیے بھئی موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بھئی موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا اب اس کو ذرا روانی سے پڑ دو غلامی رجل کاتبن غلامی رجل کاتبن ترجمہ کیجئے میرا غلام وہ بولو بھئی موصوف صفت والا ترجمہ پہلے کر لو رجل کاتبن ترجمہ کرو ایسا کی طرف جاتے ہو وہ لمبی بات ہے آسان طریقہ پہلے اختیار کرو کاتب آدمی کاتب کو کاتبی رہنے دو کاتب آدمی میرا غلام میرا غلام کاتب آدمی ہے رجل کاتبن رجل موصوف کاتب اس کی صفت اور اردو میں صفت کو کیا کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں تو میرا غلام کاتب آدمی ہے دیکھو کاتب مقدم اور آدمی مؤخر میرا غلام کاتب آدمی ہے دوسرے طریقے سے بھی ترجمہ کر لو میرا غلام ایسا آدمی ہے آدمی کو اب مقدم کرنا ہے موصوف کو میرا غلام ایسا آدمی ہے جو کاتب ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ایک اور جملہ کیجئے ترکیب کیجئے غلام زید رجل قوی غلام زید رجل قوی قاف دو نقطوں والا واؤ اور یا اور یا پر شد بھی ڈال دیں یا پر شد بھی ڈال دیں غلام زید رجل قوی چلیے بے ترکیب کیجئے غلام مضاف احراب سب سے پہلے سب سے پہلے احراب بولو غلام مرفو لفظ مضاف شابت غلام غلام مرفو لفظ مضاف مرفو کیوں اس کے احراب مرفو کیوں میں نے لفظن نہیں کہا لفظن کی وجہ نہیں پوچھ رہا مرفو کی وجہ پوچھ رہا مبتدہ یہ کیا بنے گا مبتدہ اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو مرفو لفظن کہا لفظن کیوں اس کے احراب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ غلام اضافت کے ساتھ پڑو غلام زید نصب پہ تلفز کرو غلام زید جار پہ کرو اضافت کے ساتھ ویسے اکیلا کرو تو غلام 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 یہ مضاف ہے اب میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا تھا کہ ایک نکرہ کے بعد آگے مزید نکرہ آ جائیں تو وہ آپس میں کیا بنیں گے محصوف صفت بشرت کے آخر میں کوئی معرفہ نہ اگر معرفہ آ جائے تو کیا بنیں گے مضاف مضاف یہاں پر بھی دیکھو غلام ہے نکرہ اور آگے زید آگیا معرفہ علم ہے تو نکرہ کے بعد جب معرفہ آئے تو وہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف اور مضاف بنتے ہیں جی تو غلام مرفو لفظان مضاف آگے زید زید چھیک اے رب بولو زید مرفو لفظان مضاف شابش زید مرفو لفظان مضاف مضاف مرفو کیوں اس کے اے راب لفظ مرفو کیوں مارف مارف تو مرفو ہوتا ہے سب کچھ پڑا ہوئے بس مشق نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اے راب بولو زید کا مجرور ہے ہاں بھئی مجرور ہے کیوں شابش یہ کیا ہے مضاف 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 لفظ لفظ کیوں گھبرائیہ نہ کریں غلط ہوگا لیکن جواب دیا کریں فورا مضاف مضاف کیوں مضاف کون سا ہاں بھئی آپ بتائیے مجرور کون سا لفظ کیوں اس کے جر پر ہم کیا کر رہے ہیں تلف کر کے دکھاؤ زیدن شابش جی جوڑو اب مضاف اپنے مضاف سا آگے رجل مرفو لفظ موصوف شابش رجل مرفو لفظ موصوف دیکھا بلکل آسان ہے آپ بڑی رفتار سکھ کرتے چلے جائیں گے مرفو کیوں مرفو اس کے لفظ مرفو کیوں موصوف موصوف مرفو ہوتا ہے خبر مرفو لفظ کیوں اس کے رفع پر اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ شابش مرفو لفظ موصوف آپ نے کہا موصوف ہے موصوف کیسے پتا چلا آپ کو نکیرہ کے بعد آگے پھر کیا آ رہا ہے نکیرہ تو جب دو نکیرہ اکٹھے ہوں تو پہلے کو عموماً موصوف بناتے ہیں دوسرے کو صفت اور ترجمہ میں بھی آپ نے غور کرنا کہ ترجمہ بھی ٹھیک ہو رہا یا نہیں رجل قوی ترجمہ کرو طاقتور آدمی ترجمہ ٹھیک ہو رہا یا نہیں اگر یہ موصوف صفت نہ ہوتے تو ترجمہ ہی ٹھیک نہ ہوتا رجل آدمی مرد اور قوی مضبوط طاقتور اور اردو میں کیا کرتے ہیں صفت کو مقدم کرتے ہیں طاقتور آدمی جی آگے کیجئے قوی جی قوی اعراب بولو قوی صفت اعراب اعراب مرفو لفظان صفت مرفو لفظان صفت مرفو کیوں اس کے رفع پر مرفو کیوں شاہ بڑھ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے رجلون مرفو تھا تو قوی بھی مرفو مرفو لفظان لفظان کیوں اس کے تلفز کریں کر کے دکھاؤ قوی نصب پہ تلفز کرو قوی جر پر کرو قوی جی تو مرفو لفظان صفت آگے اب جوڑو موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر پھر جوڑو آگے مزید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ کا احراب آپ نے نکال لیا اب اس کو روانی سے پڑ دو غلام زیدن رجل قوی ترجمہ کرو غلام رجل کا ترجمہ کیا ہوگا زید کا غلام اور رجل قوی کا کیا ترجمہ اب جوڑ دو زید کا غلام طاقت بار زید کا غلام طاقتور آدمی ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ ایک ایک لفظ کا دیکھو غلام بھی مرفو تھا رجل بھی مرفو تھا قوی بھی مرفو تھا لیکن ہر ایک کی وجہ آپ الگ الگ بیان کر رہے ہیں غلام میں نے پوچھا کیوں مرفو آپ نے کہا مبتدہ ہے رجل میں نے کہا کیوں مرفو آپ نے کہا خبر ہے اور قویون میں نے پوچھا کیوں مرفو آپ نے کہا یہ رجل کی صفت ہے اچھا قویون دیکھو اس کے آخر میں یائے مشدد آگئی یائے قویون پر رفع پڑو قویون نصب پڑو قویون جر پڑو قویون معرب ہے مبنی ہے معرب ہے ظاہر سی بات ہے معرب کی کون سی قسم ہے اس سولہ قسم میں آپ نے پڑی شاہ بارش یہ جاری مجرہ صحیح ہے جس اسم کے آخر میں یائے مشدد آجائے یا واو مشدد آجائے وہ کیا ہوگا جاری مجرہ صحیح اور جاری مجرہ صحیح پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے تھے دلون 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 کسی طرح قوی 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 لاہور یہ بھی کیا ہے جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح کسے کہتے تھے جس کے آخر میں یا یا واو اور ما قبل کیا ہو ساکن لاہوری یہ تو را کے نیچے تو زیر ہے حالانکہ جاری مجرہ صحیح مفرد منصرف جاری مجرہ اس میں تو آخر سے ما قبل ساکن ہوتا ہے دلون وہ اسے ما قبل لام کیا ہے ساکن تو یہاں پر تو ہے لاہوری یا سے ما قبل راپ کے نیچے تو زیر ہے ہاں شاہ باش یہ آپ جواب میں کہیں کہ یہ جو یا مشدد ہے یہ جو مشدد حرف ہوتا ہے یہ دو حرف ہوتے ہیں تو یہ جو یا ہے کتنی یا ہیں دو ان میں سے پہلی ساکن ہے دوسری پر حرکت ہے دیکھا آخری جو حرک یا ہے اس سے ما قبل یا کیا ہے ساکن لاہوری یون دیکھا پہلی یا ساکن لاہوری یون پہلی یا ساکن دوسری پر حرکت تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا جس حسن کے آخر میں کیا ہو یا مشدد یا واو مشدد ہو وہ جاری مجرے مفرد منصرف جاری مجرے صحیح اور اس پر تین طرح کے عراب آتے ہیں اب ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کرتے ہیں جملہ فعلیہ توجہ سے سنو یاد رکھو فعل جب بھی آجائے چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہور وہ ہمیشہ چاہے گا کہ میں کسی ایک اسم کو رفع دے دوں فعل جب بھی آئے گا وہ کیا چاہے گا کہ میں کسی ایک اسم کو رفع زبان سے دہر ہو بھئی جب بھی فعل جب بھی آئے وہ کیا چاہے گا کہ میں کسی ایک اسم کو رفع دے دوں جس اسم کو وہ فعل رفع دے گا وہ اگر فعل معروف ہے تو اس کا فائل کہلائے گا اور اگر فعل مجہور ہے تو اس کا نائب فائل کہلائے گا تو فعل جب بھی آئے اس نے کسی نہ کسی ایک اسم کو رفع ضرور دینا ہے چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہور اور جس اسم کو یہ رفع دے گا تو اگر یہ فعل معروف تھا تو اسم اس کا کیا کہلائے گا فائل اور اگر یہ فعل مجہور تھا تو اسم کیا کہلائے گا نائب فائل کہلائے گا اور یاد رکھنا کہ فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے فعل لازم وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو اور فعل متعدی وہ ہے جو فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے توجہ ہے فعل لازم جس میں بات صرف کس پر پوری ہو جائے فائل اور اور فعل متعدی جو فائل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے جیسے فر زید فر یا فر کے معنی ہے بھاگنے کے فر زید زید بھاگا زید دوڑا جی کسی مفعول کی ضرورت نہیں معلوم ہو یہ فعل لازم ہے فر زید زید بھاگا مفعول کی ضرورت ہے اور جبکہ زاربہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے زاربہ زید نے پٹائی کی بھئی کس کی پٹائی کی کوئی مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے کوئی نہ کوئی مضروب بھی چاہیے بھئی تو زاربہ کیا ہے فعل متعدی اور فر کیا ہے فعل لازم زاربہ زید عامران توجہ ہے زاربہ زید عامران ترکیب کیجئے زاربہ فعل زید ایراب بولو ایراب بولو مرفوع لفظان فائل مرفوع کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے جب بھی عبارت میں کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ فائل یا نائی فائل ہے ساتھ یہ اور بات بھی پتا چل گئی کہ اس کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے تو زاربہ زید عامران زاربہ فعل زید مرفوع لفظان فائل مرفوع کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تو مرفوع لفظان فائل عامران منصوب لفظان مفعول بھی مفعول بھی منصوب ہوتا ہے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو عامران مفعول بھی ہے مفعول بھی ہے اور تو یہ منصوب ہے اور کون سا منصوب لفظان ہے کیوں لفظان اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تلفظ کر رہے ہیں عامران لکھیں گے کیسے عین می را و و الف ہاں عموماً طلبہ یوں ہی کہتے ہیں کہ عائن می مرا و اور الف نہیں بھئی یہاں و نہیں لکھیں گے یاد رکھو یہ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عمر کے ساتھ و لکھتے ہیں عمر اور عمر عمر میں بھی عائن می مرا عمر میں بھی عائن می مرا اور قدیم زمانے میں قدیم عربی کے اندر یہ عراب نہیں تھے یہ بعد نے مسلمان علماء نے یہ شکل دی ان عراب کو عرب کے لیے اپنی زبان تھی وہ پڑھنا مشکل نہیں تھا لیکن غیر عرب کے لیے کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں زیر وہ مشکل تھا تو انہوں نے یہ عراب اور یہ حرکات جو ہیں ان کو بنایا اور اب آپ دیکھو کسی کو عربی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن عراب لگے ہوں تو بہترین عبارت پڑھتا ہے قرآن دیکھ لیں قرآن ترجمہ آئے یا نہ آئے بچہ بچہ بہترین قرآن پڑھتا ہے کیونکہ ہر حرف پر حرکت یا سکون لگا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے تو یہ مسلمان علماء نے محنتیں کی تو قدیم زمانے میں یہ اعراب نہیں تھے تو عمر اور عمر اس میں بھی عائن میم را عمر میں بھی اور عمر میں بھی تو فرق نہیں ہوتا تھا تو دونوں میں فرق کرنے کے لئے عمر کے آخر میں وہ رائیتو عمر مررتو بعمر یہ غیر منصرف ہے اور عمر جو ہے منصرف ہے اس پر تنوین آتی ہے غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں اور منصرف پر کسرا اور تنوین آتی ہے تو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لئے واؤ لکھتے ہیں لیکن جب عمر پر نصب آتا ہے تو رائیتو عمر رائیتو جب عمر لکھیں گے تو آخر میں واؤ نہیں لکھنا الف بس لکھ دیں گے اس علیف کی وجہ سے پتا چل گیا کہ یہاں تنوین پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے عمر پڑھنا یا نہیں پڑھنا اور عمر عمر پر تو تنوین آتی ہی نہیں ہے لہٰذا یہاں یہ علیف سے فرق ہو جائے گا حالت رفعی اور جری میں واؤ کے ذریعے فرق کریں گے اور حالت نصبی میں صرف کس کے ذریعے علیف جانی عمر رائیتو عمر علیف ہے جانی عمر رائیتو عمر جی عمر نصب ہے علیف لکھیں گے نہیں تو یہاں علیف نہیں ہے اور رائیتو عمر علیف لکھیں گے یہ علیف سے فرق ہو جائے گا عمر اس میں علیف نہیں اور عمر اس میں کیا ہے تو یہ وہ کس لئے لکھتے ہیں فرق کرنے کے لئے تو یہ صرف کونسی حالتوں میں لکھیں گے رفع اور جری حالت میں وہ لکھیں گے اور نصبی حالت میں علیف لکھیں گے وہ اور علیف دونوں نہیں لکھیں گے تو ترکیب ہم کر رہے تھے زاربہ زیدن عمران زاربہ فیل زیدن مرفوع لفظان فائل عمران منصوب لفظان مفعول بہی مفعول بہی کیا ہوتا ہے منصوب بہی فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا زاربہ زیدن عمران ترجمہ کرو زیدن مارا عمر کو زیدن عمر کی پٹائی کی زاربہ زیدن عمران جی زاربہ کونسا فعل ہے فعل متعدی ہے یہ کس کا تقاضہ کرتا ہے مفعول کا مفعول کا اچھا دوسری ترکیب کرو زاربہ زیدن میں نے عمر کو ختم کر دیا لفظوں میں نہیں ذکر کیا زاربہ زیدن جی اب یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے ہاں مفعول کو نہیں ذکر کیا ہاں شابش طلبہ پھر کہتے ہیں فعل لازم ہے بھئی یاد رکھو مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو متعدی ہے وہ متعدی رہے گا جو لازم ہے وہ لازم رہے گا لہٰذا ایک شخص مفعول کو ذکر کرتا ہے زاربہ زیدن عمرن تو آپ کہتے ہیں یہ زاربہ کیا ہے فعل متعدی ہے توجہ ہے اور ایک مفعول کو ذکر نہیں کرتا زاربہ زیدن تو آپ یہ نہ کہیں یہ فعل لازم ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی فعل متعدی ہی ہے تو مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے عبارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور فعل متعدی ہے تو متعدی ہی رہے گا تو فعل متعدی کا یہ معنی نہیں کہ اس کے آگے مفعول ذکر ہوگا توجہ ہے فعل متعدی کا یہ معنی نہیں کہ اس کے آگے مفعول ذکر ہوگا بلکہ آپ اس فعل کے مفہوم پہ غور کریں ذہن میں کہ اس فعل کا وقوع بغیر مفعول کے ہو سکتا یا نہیں مجھے بتائیے بغیر مضروب کے بغیر مفعول کے ضرب ہو سکتی ہے کوئی مضروب نہ ہو آپ مجھے ضرب لگا کر دکھا سکتے ہیں ضرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب معلوم یہ فعل متعدی ہے شرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مشروب کے بغیر شرب کر سکتے ہو نہیں بھئی شرب کیا ہے فعل متعدی ہے مشروب کو ذکر کریں یا نہ کریں شرب تو میں نے پیا کیا پیا میں نے بے شک ذکر نہیں کیا لیکن یہ فعل کون سا ہے متعدی ہے کیونکہ شرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مشروب چاہیے زرب کیا چاہیے مضروب چاہیے زرب تو میں نے پٹائی کی کس کی کی میں نے نہیں ذکر کیا لیکن فعل کون سا ہے متعدی ہے تو فعل متعدی میں آپ نے لفظوں میں نہیں دیکھنا کہ مفہول ہے یا نہیں اس کے مفہوم پر ذہن میں غور کرو کہ اس کے نہیں ہو سکتا تو یہ فعل متعدی ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو یہ فعل لازم فر زید بھاگا اس کے لئے کسی مفہول کی ضرورت نہیں مات زید مر گیا اس کے لئے کسی مفہول کی ضرورت نہیں زحیق زید ہنس اس کے لئے کسی مفہول کی ضرورت نہیں لیکن زرب زید مفہول بے شک ذکر نہیں لیکن بغیر مظروب کے ضرب نہیں شریب زید بے شک مشروب ذکر نہیں لیکن بغیر مشروب کے نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اکل حمزہ چھوٹا کاف اور لام اکل یعنی کھانا اکل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا بات سب کو سمجھ میں آگئی جس کے لئے مفہول کی ضرورت ہو کیا مفہول کا ذکر بھی ضروری ہے نہیں ذکر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات سمجھ میں آگئی پھر بعض افعال ایک مفہول چاہتے ہیں بعض دو مفہول چاہتے ہیں بعض تین مفہول چاہتے ہیں عام افعال ایک ہی مفہول چاہتے ہیں کچھ افعال ہیں جو دو مفہول چاہتے ہیں اعطائتو زیدن درہمن میں نے عطا کیا میں نے دیا زیدن کس کو زید کو درہمن کیا درہمن دیکھا اعطائتو یہ فیل بفائل ہے اور زیدن مفہول ہے اور مفہول اول ہے اور درہمن کیا ہے مفہول تو عام افعال جو ہیں وہ ایک مفہول چاہتے ہیں کچھ افعال ہیں وہ دو مفہول چاہتے ہیں اور بہت تھوڑے سے افعال ہیں جو تین مفہول چاہتے ہیں تو عام افعال کے لئے آپ نے دو دو مفہول نہیں تلاش کرنے بھئے عام افعال کتنے مفہول چاہتے ہیں ایک چند ایک ہیں جو دو مفہول چاہتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے ہیں جو تین مفعول چاہتے ہیں تین مفعول تو ہم جملہ فیلیہ کی ترقیب کر رہے تھے تو ایک فیلے لازم ہے اور ایک فیلے متعدی فیلے لازم صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے اور فیلے متعدی میں فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن مفعول کا عبارت میں ذکر ہونا ضروری نہیں اکثر مفعول حضف بھی کر لیتے ہیں کبھی مفعول ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو حضف کر دیتے ہیں لیکن حضف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ فیل لازم بن گیا بلکہ وہ فیل متعدی ہی ہے البتہ مفعول کو حضف کر لیا کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے فا زاد لام اور گلتا مفعول کیا ہوتا ہے فضلہ فا کے فتحہ کے ساتھ فضلہ کا معنی زائد چیز زائد چیز تو مفعول فضلہ ہوتا ہے تو فیل لازم اور متعدی یہ ہیں بھئی ہاں اردو میں بھی ان کی ایک پہچان ہے کہیں آپ کو پریشانی ہو کہ یہ فیل لازم ہے یا متعدی فیل متعدی کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کے اردو ترجمے میں عمومن نے کا لفظ آئے گا عمومن نے کا لفظ آئے گا زید نے کھانا کھایا دیکھو نے آیا یا نہیں معلوم وہ کھانا کھانا یہ کونسا فیل ہے لازم یا متعدی متعدی ہے کیونکہ ترجمے میں کیا آیا نے زید نے پٹائی کی یہ پٹائی کرنا کیا ہے زاربہ زیدن ترجمہ کرو زید نے پٹائی کی نے آگیا معلوم ہے یہ کونسا فیل ہے فیل متعدی اکالہ زیدن زید نے کھایا یہ کونسا فیل ہے متعدی فرہ زیدن زید بھاگا فیل لازم شریبہ زیدن زید نے پیا فیل متعدی تو یہ اردو میں لفظیں نہیں آئے گا اس کے ترجمے میں عمومن بھئی یہ ایک نشانی ہے یاد رکھو فیل جب بھی جملے میں آئے گا وہ ایک اسم کو ضرور رفع دے گا چاہے وہ فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی چاہے وہ فیل معروف ہو چاہے فیل مجھول فیل جب بھی کلام میں آئے گا وہ ہمیشہ کیا کرے گا کسی ایک اسم کو رفع دے گا اور جس اسم کو وہ رفع دے گا وہ اس کا فائل یا نائی فائل ہوگا فیل معروف ہو تو وہ یہ اس کا فائل اور فیل مجھول ہو تو یہ اس کا نائی فائل ہوگا زاربہ زائدن یہ زید کیا ہے فائل ہے زوریبہ زائدن یہ زید کیا ہے نائی فائل ہے تو فیل جب بھی آتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کسی نہ کسی ایک اسم کو رفع دیتا ہے جس اسم کو وہ رفع دے وہ اس کا فائل یا نائی فائل ہے فیل معروف ہے پیچھے تو یہ کیا کہلائے گا فائل فیل معروف اگر پیچھے ہو تو یہ کیا کہلائے گا فائل اور اگر فیل مجھول ہے پیچھے تو یہ نائی فائل کہلائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی پھر یاد رکھنا فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی یاد رکھو ایک ہے اس میں ضمیر ایک ہے اس میں ظاہر یہ دونوں ایک گوسرے کے مقابل ہیں ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پانچ قسم کی ہیں مرفو متصل مرفو منفصل منصوب متصل اور منصوب منفصل جبکہ مجرور صرف متصل ہوتی ہے منفصل نہیں تو یہ پانچ قسم کی ضمیریں ہیں اور باقی تمام اسم ان کے علاوہ وہ اس میں ظاہر کہلاتے ہیں ضمیر بھی اسم ہے اور باقی بھی اسم ہیں دنیا کے سارے اسم اکٹھے کر لیں اس میں سے ضمیروں کو نکال دیں ستر ضمیریں ہیں بس باقی سارے اسم اس میں ظاہر کہلاتے ہیں باقی سارے اسم جی ہوا ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے انتا کتاب اس میں ظاہر ہے جو ضمیر نہیں وہ اس میں ظاہر ہے کتاب قلم زید عمر بکر انا نحنو انتا دیکھا تو جو بھی ضمیر نہ ہو وہ اسم کیا کہلاتا ہے اس میں ظاہر اب یاد رکھنا فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل آئے اور آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے فیل جب بھی آئے گا وہ چاہے گا میں ایک اسم کو رفع دے دوں توجہ ہے فیل جب بھی آئے گا وہ کیا کرے گا ایک اسم کو رفع دے گا اور وہ فیل اگر معروف ہوا تو یہ اسم اس کا فائل کہلائے گا اور اگر وہ فیل مجھول ہوا تو یہ اسم اس کا نائی فائل کہلائے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل آ جائے آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے تو فیل جب بھی آئے گا کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل کا فیل معروف ہو تو کس کا فائل کا فیل مجھول ہو تو نائی فائل کا تقاضہ کرے گا اب یہ جو فائل یا نائی فائل ہے یہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی لیکن ہوگا ایک ہی اگر ضمیر فائل آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا آگے اور اگر اس میں ظاہر فائل آ گیا تو ضمیر فائل فیل کتنی چیزوں کو رفع دیتا ہے ایک چیز کو توجہ ہے فیل کتنی چیزوں کو رفع دے گا ایک چیز کو اور وہ ایک جو ہے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر جب ضمیر آ جائے تو اس میں ظاہر فائل نہیں اور اگر اس میں ظاہر فائل آ جائے تو ضمیر فائل یا نائی فائل نہیں آ سکتی ذابطہ سمجھ میں آیا پھر دہراؤ فیل معروف ہو چاہے فیل مچھول یہ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل یعنی فیل جب بھی آتا ہے وہ چاہتا ہے میں ایک اسم کو رفع دے دوں جس اسم کو وہ رفع دے وہ اس کا فائل یا نائی فائل ہوگا فیل معروف ہے تو فائل ہوگا فیل مچھول ہے تو نائی فائل ہوگا اور یاد رکھو فائل یا نائی فائل کے علاوہ باقی جتنے لفظ جملے میں آئیں گے وہ یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے فیل جب جملے میں آ جائے تو وہ صرف فائل یا نائی فائل کو رفع دے گا باقی آگے جتنے لفظ آئیں گے وہ کیا ہوں گے منصوب یا مجرور اور مجرور بھی آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں مجرور تو دو ہی ہیں معلوم باقی سارے کیا ہوں گے منصوب ہوں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا زارابہ زیدن ترکیب کریں زارابہ فیل زیدن مرفو لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا زارابہ زیدن ترجمہ کریں زید نے مارا زید نے پٹائی کی آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے بھئی زارابہ کی اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں نکالی آپ کی ترکیب غلط ہے زارابہ کے اندر کیا ہوتی ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے بھئی فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو نہیں آ سکتے جب زارابہ نے زیدن کو رفع دے دیا اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہے اس کو رفع نہیں دے سکتا اور اگر اس کے اندر ضمیر نکالتے ہو تو یہ زیدن اس کا فائل نہیں بن سکتا فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں تو اگر صرف زاربہ ہو تو پھر اس کے اندر ہوا زمیر ہے اور اگر زاربہ زیدن ہو پھر اس کے اندر ہوا زمیر نہیں طریقہ سمجھ میں آگیا زاربہ عمران زاربہ عمران ترکیب کرو زاربہ فیل آگے ہوا زمیر ہوا زمیر فائل کیوں نہیں کار رہے ہو کیونکہ آگے کوئی فائل نہیں ہے اور فیل جب بھی ہے ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل یا نائی فائل یہ فیل معروف ہے یا مجھول معروف تو اس کے لئے کیا چاہیے فائل اور فائل آگے کوئی ہے نہیں عمران فائل نہیں کیونکہ فائل تو کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے یہ تو منصوب ہے جب فائل نہیں ہے تو فائل تو ہر حال میں چاہیے تو اسی کے اندر کیا کر لو زمیر نکال لو طریقہ سمجھ میں آیا اچھا فیل جب بھی آئے گا کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرے گا اور یہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر لیکن آئے گا ایک ہی اگر فائل یا نائی فائل ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اس میں ظاہر آجائے تو ضمیر نہیں آسکتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن سیغوں میں فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے اور کن میں نہیں تو یاد رکھو پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہے چاہے ماضی کا ہو چاہے مزارے کا ہو پہلا سیغہ ماضی کا مثلا کیا ہے زارابہ اور چوتھا کیا ہے زارابت جس کے آخر میں لمبی تا ہے زارابہ اور زارابت اسی طرح مزارے کے اندر پہلا سیغہ کیا ہے یا ذریبو اور چوتھا کیا ہے تازریبو یعنی پہلا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مونس غائب تو پہلا اور چوتھا سیغہ ان دو سیغوں کا فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے ان دو سیغوں کا فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے باقی بارہ سیغے جو ہیں ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آئے گا پہلا یا چوتھا سیغہ ان کا فائل کیا آسکتا ہے ضمیر بھی اور اس میں ظاہر زارابہ پہلے اور چوتھے سیغے میں سے ہے کہ نہیں ہے جب ہے تو اس ضرابہ کے لئے فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر آگے زارابہ زیدن یہ اس میں ظاہر ہے یہ بھی فائل بن سکتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے ضمیر تو زارابہ کے لئے فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اسی طرح زارابت ہے چوتھا سیغہ واحد مونس زارابت کے اندر ہیا ضمیر ہے اور اگر آگے فائل ظاہر آگیا زینبو زارابت زینبو تو اب زارابت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے توجہ ہے اور اگر آگے زینب کوئی اس میں ظاہر نہ ہو پھر زارابت کے اندر کونسی ضمیر ہے ہیا تو پہلا اور چوتھا سیغہ پہلا سیغہ ہے مذکر کا چوتھا سیغہ ہے مونس کا یہ دو سیغے جو ہیں ان کا فائل اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے اور ضمیر بھی یہ جب آ جائیں تو آپ نے پھر غور کرنا ہے جبکہ باقی بارہ سیغے آ جائیں چاہے ماضی کے چاہے مزارے کے ان میں فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی یا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی تو وہاں پھر آپ کو اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں توجہ ہے ایک جملہ آیا اس جملے کے شروع میں ہے زارابہ جب زارابہ ہے تو زارابہ کے لئے فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے یا نہیں آسکتا تو اب اگلے لفظوں میں تلاش کریں کوئی اس میں ظاہر اس کا فائل تو نہیں بن رہا اگر فائل بن رہا ہو تو اس کو رفع دے دیں اگر نہیں بن رہا تو اسی کے اندر کیا نکال لو ضمیر نکال لو اسی طرح زارابہ کا سیغہ آیا کسی جملے کے شروع میں تو زارابہ کونسا سیغہ ہے چوتھا پہلے اور چوتھے کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے تو یہ زارابہ چوتھا سیغہ ہے لہٰذا آگے جملے کے اندر جو لفظ ہیں ان میں تلاش کرو کوئی اس کا فائل تو نہیں آ رہا اگر کوئی فائل اس میں ظاہر ہے یہ اس کو کیا کرے گا رفع دے گا اگر کوئی اس میں ظاہر فائل نہیں تو اسی کے اندر کیا کر لو ضمیر نکال لو بات سمجھ میں تو حاصل کلام یہ پہلا یا چوتھا سیغہ آئے تو اگلے لفظوں میں فائل تلاش کرو پہلا یا تو اگلے لفظوں میں کس کو تلاش کرو فائل یا نائی فائل اگر یعنی فیل معروف ہے تو فائل کو تلاش کرو فیل مجھول ہے تو لیکن اگر پہلے یا چوتھے سیغے کے علاوہ باقی بارہ سیغوں میں سے کوئی سیغہ ہے تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی سیغے کے ساتھ جوڑی ہوئی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر فائل یا نائی فائل کی ہوگی اسی کے اندر ضمیر جوڑی ہوئی یا چھپی ہوئی فائل ہاں پھر دوہ رہو فیل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل فیل مجھول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فیل معروف آجائے اور فائل نہ آئے نہیں ہو سکتا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے فیل مجھول آجائے اور فائل نہ آئے نہیں فیل معروف آئے یا فیل مچھول یہ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتے ہیں فائل اور فائل ایک ہی آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں جو بھی اسم ہو لیکن ضمیر نہ ہو وہ کیا ہے اس میں ظاہر اور یہ اس میں ظاہر کتنے سیغوں کیلئے فائل بن سکتا ہے دو سیغے کون کون سے پہلا اور چوتھا چاہے ماضی میں ہو چاہے مزارے میں جبکہ باقی بارہ سیغوں میں فائل ہمیشہ کیا فائل یا نائی فائل ہمیشہ کیا ہوگا ضمیر ہوگی آئیے اب ماضی کے چودہ سیغے اور مزارے کے چودہ سیغے ان میں فائل کی پہچان کر لیتے ہیں جی زارابہ اس کے اندر فائل کیا ہے وہ ضمیر شاہ باش تو اس کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں ضمیر ہے مبنی ہے جی دوسرا سیغہ زارابہ اس میں کیا ہے فائل یہ الف ہے الف ہے زارابہ یہ الف کیا ہے فائل اس الف کا اعراب بولو مرفو محلن شاہ باش مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے زارابو اس کے اندر فائل کیا تھا فائل زارابو میں وہ کیا تھا فائل لیکن زارابت میں یہ تا فائل نہیں یہ تانیس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ یہ فیل جس ذات کی طرف اس کی نسبت جس چیز کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مونس ہے اچھا اگلہ سیغہ زارابہ اس میں علف ہے یہ تا وہی والی ہے زارابت والی تا ہے آخر میں علف بھی جڑ گیا تو یہ علف تسنیہ کی ضمیر ہے اچھا پھر دوبارہ دیکھو زارابہ کے اندر کونسی ضمیر ہوا یہ کونسی ضمیر ہے واحد مذکر غائب زارابہ اس میں فائل کیا ہے علف یہ علف کونسی ضمیر جو سیغہ ہو وہ بول دیا کرو یہ علف کونسی ضمیر تسنیہ مذکر غائب وہ دو آدمی اچھا زارابہ اس میں فائل کیا یہ واؤ کونسی ضمیر ہے جامع مذکر غائب وہ سب آدمی زارابت اس کے اندر ہیا ہیا کونسی ضمیر واحد مونس غائب زارابت اس میں علف یہ علف کونسی ضمیر تسنیہ مونس غائب دیکھا زارابہ میں ایک علف تھا وہ تسنیہ مذکر غائب کا تھا اور زارابت میں جو علف ہے وہ تسنیہ مونس غائب زاراب بنا اس میں فائل کیا نون ہے اس میں کیا ہے نون ہے زاراب نا توجہ ہے اس کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے اور یہ نون کونسی ضمیر ہے جمع مونس غائب زاراب تا اس کے اندر تاز امیر ہے تاز امیر ہے تا نہ کہنا تا نہیں تاز امیر ہے وہ اسم جو ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں تھا زاراب بتا اس کے آخر میں یہ جو حرف جڑا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے تا ہے تا نہیں تا فاعل کیا ہے تا فاعل دیکھو زاراب زاراب جی فاعل کیا ہے آ کیوں نہیں کہتے زاراب تا میں باز تا کہتے ہیں تو زاراب میں کیا کہنا چاہیے آ فاعل کیا کہنا چاہیے می نے بتا ہے جو اسم ایک حرف پر مشتمل ہو آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں تو کون سا نام لیں گے حروف تحجی میں حروف تحجی میں یہ زاربہ کے آخر میں کیا ہے حلف زاربو اس میں کیا ہے واؤ دیکھا اچھا تو زاربنا تک ہم پہنچ گئے تھے زاربتا اس میں فائل کی ضمیر کون سی کاز ضمیر اور اعراب بولو مرفو محلت مرفو محلن تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ مرفو نہیں یہ منصوب ہے زاربتا دیکھو میں تا پر زبر پڑ رہا ہوں تو آپ کیا کہیں گے یہ تا کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں بے مرفو محلن اور یہ کونسی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر زاربتا زاربتو ما یہ تمہ کونسی ضمیر تسنیہ مذکر حاضر اور اعراب بولو مرفو محلن زاربتم اس کے اندر فائل کی ضمیر کونسی ہے تم ضمیر اعراب بولو مرفو محلن اور یہ ضمیر کونسی ہے جمع مذکر حاضر زاربتی اس کے اندر فائل کیا ہے یہاں بھی تا دیکھو ایک حرف ہے نا تو نام لینا ہے وہ جو حروف تحجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں تا کہتے ہیں تو اس کا فائل بھی تا اور اعراب بولو مرفو محلن اور یہ جو زیر ہے یہ یہ اس کے حرکت ہے اعراب نہیں اور یہ کونسی ضمیر ہے واحد مؤنس حاضر جو سیغہ ہے وہ بول دیا کریں اور زاربتو ما یہ کونسی ضمیر ہے تسنیہ مؤنس حاضر اور یہ فائل ہے اس کا اعراب بولو زاربتن اس میں فائل کیا تن زمیر اس کا اعراب بولو مرفو محلن اور یہ کونسی ضمیر جمع مؤنس حاضر زاربتو زاربتو میں یہ تا جڑی ہوئی ہے ساتھ یہ کہو آنا نہیں تا ہے زاربتو میں تا زمیر میں نے بتایا تھا یہ جتنے سیغیں ہیں جو جو حرف ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں یہ سب زمیریں ہیں سوائے زاربت کی تا کے صرف زاربت کی چو تا ہے وہ تانیس کے علامت ہے وہ زمیر نہیں باقی چاہے علف جڑ رہا ہے چاہے واؤ چاہے نون چاہے تا یہ سب کیا ہیں زمیریں ہیں زمیریں ہیں تو زاربتو میں فائل کیا ہے تا زمیر اور اس کا اعراب بولو مرفو محلن کوئی کہے گا کہ مرفو محلن کیسے زاربتو میں تو بقیدہ رفع کا تلفز کر رہا ہوں یہ مرفو لفظن ہے آپ کیا کہیں گے یہ حرکت ہے یہ مبنی ہے زمیر ہے زمیر مبنیات میں سے ہے اور کونسی زمیر ہے واحد متقلم اور زاربنا اس میں فائل کیا نازمیر اعراب بولو مرفو محلن اور یہ کونسی زمیر ہے جمع متقلم کی طریقہ سمجھ میں آ گیا اب اسی میں ذرا فیل مجھول لے آؤ زوریبہ اس کے اندر کونسی زمیر ہوا اعراب بولو مرفو محلن کیوں مرفو کیوں نائی فائل یہ کیا ہے زوریبو اس کے اندر واؤ یہ کیا ہے مرفو محلن مرفو کیوں نائی فائل بس یہ آپ نے خیار رکھنا ہے فیل معروف کے لیے کیا چاہیے فائل فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لیے فائل یا نائی فائل بن سکتا ہے دو سیغے کون کون سے پہلا اور چوتھا یہ تو تھا ماضی اب مزارے میں ذرا آجاؤ مزارے میں یا ذریبو اس کے اندر ہوا زمیر یہ یا کو کیوں نہیں فائل بناتے یاد رکھو ایک اور قیمتی بات یاد رکھو فائل یا نائی فائل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا مفعول فائل پر مقدم ہو سکتا ہے فائل یا نائی فائل فائل پر مقدم دیکھو کتنی قیمتی باتیں ہیں یہ چار چھے قیمتی باتیں ان کو ذہن میں رکھو پھر کوئی مشکل نہیں فائل کی ترقیب فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل لوگ فائل یا نائی فائل ایک ہی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ظاہر صرف کتنے سیغوں کیلئے آ سکتا ہے دو سیغے وہ پہلا اور چوتھا اگر وہ سیغے آئیں تو پھر آگے تلاش کرو کوئی اس میں ظاہر تو نہیں فائل یا نائی فائل بن رہا اگر آگے کوئی فائل یا نائی فائل نہ ملے پھر انہی کے اندر کیا نکال لو ضمیر جبکہ باقی سیغے جب آ جائیں تو پھر آپ کو فائل یا نائی فائل آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں نیز ایک اور قیمتی ذابطہ کہ یہ جو فائل یا نائی فائل ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا ہمیشہ جس کو فیل نے رفع دینا ہے فیل معروف کس کو رفع دیتا ہے فائل کو فیل مجھول کس کو رفع دیتا ہے نائی فائل یہ جو فائل یا نائی فائل ہیں یہ فیل کے بعد آتے ہیں کبھی اس پر مقدم نہیں لہٰذا اگر کوئی اعتراض کرے یا ذریبو اس کے اندر کونسی ضمیر ہوا ضمیر زربا زربا زربو زربو میں کونسی ضمیر دیکھا ایک حرف کا اضافہ ہوا آپ نے کہا یہ فائل کی ضمیر ہے اور یا ذریبو کے شروع میں یا ہے اس کو کیون ہی فائل بناتے ہاں شاوش آپ جواب دیں گے کہ یہ علامت مزارے ہے فائل نہیں کیونکہ یہ یا ضربا پر مقدم ہو گئی اور فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا فیل کے بعد آ کر جڑ سکتا ہے فیل سے پہلے نہیں آ سکتا تو یا ذریبو کے اندر کونسی ضمیر ہوا یا ذریبانی اس میں یاد رکھو یہ کچھ سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے نون اعرابی یہ ضمیر نہیں ہے یا ذریبانی یہ نون اعرابی ہے اور یہ الف جو ہے فائل کی ضمیر ہے یہ نون اعرابی دیکھو حالت نسبی اور جزمی میں گر جاتا ہے لم یا ذریب لم یا ذریبا نون گر گیا یا نہیں تو اس کا اگر یہ زمین ہوتا پھر تو فائل کے بغیر فیل آ جاتا اور فائل کے بغیر فیل آ سکتا ہے نہیں معلوم ہوئے یہ نون اعرابی اسی طرح لیں یا ذریبا دیکھو اب بھی نون گر گیا لیں یا ذریبا لیں یا ذریبا وہ نون گر گیا تو یہ نون کیا ہے اعرابی اور نون اعرابی سات سیغوں میں آتا ہے جمعہ مونس کے جو دو سیغے ہیں ان میں جو نون ہے وہ ضمیر ہے باقی جتنے نون ہیں وہ سب کیا ہیں نون ایرابی کون سے دو سیغوں میں نون ضمیر ہے جمعہ مونس یہ جمعہ مونس غائب کا سیغہ اسی طرح آگے یہ جمعہ مونس کا سیغہ جو ہے تو جمعہ مونس جمع مونس کے جو دو سیغیں ہیں ایک جمع مونس غائب ایک جمع مونس حاضر یہ دون جو نون ہیں یہ نون یہ دونوں نون ضمیریں ہیں باقی جتنے نون ہیں وہ کیا ہیں اے عرابی ہیں وہ صرف بتلاتے ہیں کہ یہ فعل مرفوع ہے منصوب یا مجزومہ نہیں اسم میں آتا ہے رفا نصب جر فعل مزارے میں آتا ہے رفا نصب جزم رفا نصب جزم یزرب رفا لن یزرب نصب اور لم یزرب جزم بات سمجھ میں آجئے تو یزربو میں کونسی زمیر ہوا یزربانی میں علف اور نون اعرابی یزربونہ میں واؤ اور نون اعرابی تزربو میں ہیا زمیر تزربو دیکھو تزربتا ہے پھر زاد رابا بھئی زاد رابا یہ تو فعل کا مادہ ہے اس کے بعد کوئی اور حرف ہے نہیں لہذا زمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے پھر آگے تزربانی اسمِ علف یزربنا اسمِ نون ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے یہ جمع مونس کے سیغے میں پھر آگے تزربو تزربو ساتھوہ سیغہ تزربو تا زاد رابا تا تو فعل پر مقدم ہے وہ فائل ہو سکتی ہے نہیں وہ علامت مزارے ہے زاد رابا یہ تو فعل کا مادہ ہے اس کے بعد کوئی حرف جڑا ہوا ہے نہیں جڑا ہوا اور سیغہ کونسا واحد مذکر حاضر تو اسی کے اندر زمیر نکال لو جو چھپی ہوئی ہے انتا زمیر ہے تزربو کے اندر انتا تزربانی میں علف ہے اور نون اعرابی تزربونا وو اور یہ نون اعرابی تزربینا اسمِ یا ہے نون اعرابی ہے تزربینا یہ جمع مونس کا سیغہ ہے جمع مونس کے تو دو اسیغے ہیں نا چھٹا اور باروہ وہ دو نون جو ہیں وہ زمیریں ہیں باقی نون کیا ہے اعرابی تو تزربینا اس کے اندر زمیر کیا ہے یا اور نون اعرابی بھئی آپ اس کو حالتِ نسبی جزمی میں لے جاؤ آپ کو خود پتہ چل جائے گا تزربینا اور لم لیاؤ لم تزربی نون گر گیا یا نہیں اور لن تزربی دیکھو نون گر گیا زمیر اگر یہ فائل ہوتا زمیر ہوتی تو یہ تو فائل ہوتی اور فائل کے بغیر فیل رہ جاتا اور فائل کے بغیر فیل رہ سکتا ہے نہیں معلوم ہے یہ نون اعرابی تھا تو زمیر کیا ہے یا تزربانی علف تزربنا نون ازربو ازربو زاد راب باقی بات کو یہ حرف ہے نہیں تو سیغہ کونسا واحد متقلم تو اس کی اندر زمیر چھپی ہوئی نکال لو انا زمیر اور نزربو نحنو بات سمجھ میں آگئے تو یہ فیل کے اندر زمیریں ہیں فیل معروف ہو تو یہی فائل بنیں گے اور فیل مجہول ہو تو یہی نائب الفائل بنیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا چلیے بس کرتے ہیں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کل پھر یہ جملہ فعلیہ کی باقاعدہ ہم ترکیب شروع جملے لکھ کر ان کی ترکیب شروع کر دیں گے تو یہ ایک مرتبہ پھر یہ دہرا لینا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام